بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج رائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بحروپیوں سے فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں پاکستان میں آپ کو معلوم ہے آج کل ہر وہ بندہ فراڈ کر رہے ہیں ہر وہ بندہ نصربازی کر رہے ہیں جو نیٹورک مارکیٹنگ سے اس کو تھوڑی بہت بھی اس حوالے سے اگر کوئی انفرمیشن ہے ہم نے ماضی میں ہمارا تو ایک ہی بات پہ ہم سٹینڈ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی ایسی کمپنیز ایسی ویب سائٹ آتی ہیں جو آپ کو بڑے انام کا لالج دیتی ہیں جو آپ کو ٹورز کا لالج دیتی ہیں جو آپ کو زمینوں کا لالج دیتی ہیں وہ ٹوٹلی انہیں آپ سے فراڈ کرنا ہوتا ہے لیکن خیر وقت گزرتے گزرتے آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہے آج ہم پروگرام کریں گے انفینیٹ ٹریڈ گروپ کے اوپر جس کے مالک صفیان چیما ہے لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں ناظرین کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر انسان کی جو بھی امت محمدی ہے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ان کو اللہ پاک جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرمائے اور میری بھی دعا ہے ہم سب کو تمام امت محمدی کو کیونکہ ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں ایک تو اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرمائے یہ میں دعا کرتا رہتا ہوں کیونکہ جنت آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ پڑے تو بہت سی واقعات بھی ہیں اور جنت کے حوالے سے وہاں پہ دودھ کی شہد کی نیرے یہ چیزیں آپ کو معلوم ہے مولانا صاحبان بھی بتاتے ہیں لیکن خیر ہم بات کر رہے ہیں انفینٹ ٹریڈ گروپ کی آئی ٹی جی کی جس کے مالک صفیان حیدر چیما ہے یہ وہ صفیان حیدر چیما ہے کہ جو ماضی میں آل پاکستان پروجیکٹس میں ایک نیٹورکر ہوتے تھے ایک کمیشن ایجنٹ ہوتے تھے یہ وہ صفیان حیدر چیما ہے کہ جو بلیو ایریا کے ڈی واتسن کے باہر کھڑے ہوا کرتے تھے یہ وہ صفیان حیدر چیما ہے کہ جب ان کو انعام میں یعنی کہ جب انہوں نے فراڈ بڑا کیا تو ان کو وہ ان کا کوئی ہوتا ہے گاڑی والا ایک کسین ان کو جب گاڑی دی گی تو ان کے والد محترم نے ایک نوصر باز کیا کہ اس کو شکریہ بھی اس کا ادا کیا لیکن پھر صفیان حیدر چیما نے آئی ٹی جی اپنی کمپنی بنائی لوگوں سے باری انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صفیان حیدر چیما سے میں نے موقف کے لیے فون کیا تو اس سے مجھے کچھ وٹس ایپ میسجز کیے وہ میں نے اپنے ریکارڈ کی طور پر رکھ لی ہیں جس طرح صفیان چیما نے دھمکی امیز لہجے میں وہ بات کی تو صفیان چیما صاحب آپ ٹک ٹاک بہت اچھی بناتے ہیں کیونکہ شاید آپ کو بھی جس طرح منصور بیک کی طرح ڈانسر بننے کا شوق ہوگا لیکن دھمکیوں سے ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں اگر دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے ہوتے تو ہم صحافت ہی نہ کرتے آپ جس طرح کا آپ کا لب و لہجہ ہے لیکن اب آپ کی اصلیت آہستہ آہستہ عوام کو بتائیں گے تاں کہ آپ کے ہاتھوں عوام نہ لوٹے آپ کا ایک پارٹنر ہوتا تھا سائم یہ سائم کے الفاظ ہیں پھر اس کمپنی میں ایک تو رامش ہے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں ایک اور ڈاکٹر تلہ گنگ کا ساجد جس کا نام ہے ماضی میں وہ بھی بہت بڑا نصر باز رہا ٹائمز کمپنی میں رہا ادھر لوگوں کو لوٹتا رہا تو آج میں نے ڈاکٹر ساجد جو آپ نے آپ کو کہتا ہے ساجد علی اس کا نام ہے پتہ نہیں اب ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ایلوپیتھک کا ڈاکٹر ہے ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر ہے ویٹنری ڈاکٹر ہے یہ وہ بہتر بتا سکتا ہے لیکن جب میں نے ڈاکٹر ساجد کو فون کیا ساجد علی کو تو کہتا ہے جی میں اس وقت مزفرہ بات بیٹھا ہوں اور بہت بڑی مقدار میں بہت بڑی تعداد میں یہاں سے انویسمنٹ اکٹھی کر رہا ہوں پاکستانی عوام یہ میں آپ کو ساجد علی کے ورڈز بتا رہا ہوں کہ پاکستانی عوام معصوم عوام ہیں ان کو لوٹنے کا اپنا مزہ آتا ہے تو پھر سائم کی مجھے بات یاد دی میں نے سائم سے پوچھا سائم صاحب آپ صفیان چیما کے پارٹنر تھے تو آپ نے ایک کمپنی کیوں چھوڑی سائم نے یہ کہا جی صفیان چیما عوام سے فراڈ کر رہا ہے نصربازی کر رہا ہے بہت سے لوگوں کے اس نے پیسے دینے ہیں سوابی ہو گیا کراچی ہو گیا کراچی میں کار کمیٹی بھی اس نے نکال لی تھی وہاں بھی اس نے اچھا بھلا ہاتھ مارا فراڈ کیا سائم یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے بیک فوٹ پہ ہو گیا کہ فرنٹ میں یہ مجھے رکھتا تھا پیسے یہ لے جاتا تھا اب ان دونوں کے درمیان سائم اور صفیان چیما کے درمیان پیسوں کے اوپر لڑائی بھی ہوئی ہے اس وجہ سے سائم آپ دیکھنے کے سفیان چیما کے ساتھ نظر نہیں آتا سفیان چیما کے ساتھ آپ کو رامش نظر آتا ہے اس کو بھی وہ بھی لالچ اور حوص کا پجاری ہے تو اس نے کہا پاکستانی عوام کو لڑتے ہیں اب رامش بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے میں نے اس کو فون بھی کیا لیکن اس نے موقف نہیں دیا میں نے اس کو ویٹس ایپ کے اوپر میسیج بھی چھوڑا اگر رامش آپ اپنا موقف دو گے تو میں وہ بھی چلاؤں گا کیونکہ ہم میں آرے تک اطلاع یہ پہنچی ہے آپ نے کہا جی میں پیمز میں ہوتا ہوں تو پیمز کے میں نے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر سے بھی پوچھا پیمز کے میں نے سپوکس پرسن سے بھی پوچھا انہوں نے کہا جی اس نام کا کوئی ڈاکٹر پیمز ہسپٹل میں نہیں ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی لیب اٹینڈنٹ بغیرہ ہوں تو آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہو یہ اب آپ بھی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اب صفیان چیما کے ساتھ ساجد علی رامش یہ دونوں ملکے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں جس طرح کیونکہ ان لوگوں نے اپنا جو موقف ساجد علی نے دیا اس نے کہا جی ہم نے تمام اداروں کو خرید لیا ہے اب یہاں پہ یہ ایک سوال ہے اداروں کے اوپر بھی ایف ای اے سائبر کرائیم سیل کے حوالے سے بھی ان کے اوپر بھی یہ سوال آتا ہے کہ کیا آپ کو ان نوسربازوں نے خرید لیا ہے نیپ کے اوپر بھی سوال آتا ہے کیونکہ نیپ تو آپ کو پتہ ہے فور امنمنٹ آنے کے بعد اب ایک سو اپلیکیشن ہو تو اس کے بعد نیپ کروائی کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ اداروں کے اوپر کہ یہ نوسرباز آتے ہیں پاکستان میں پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں پھر باگ جاتے ہیں اور پاکستانی عوام یا تو یہ جو عوام لوٹ رہی ہے ان کے پاس بھی حرام کا پیسہ ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو پرشانی نہیں ہوتی لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی بچیوں کے جہیز کے پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زمین کے پیسے رکھے ہوتے ہیں ان نوسربازوں کے ہتے چڑھ جاتے ہیں اور اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ادارے شاید اس کے اوپر بھی کوئی سٹینڈ نہیں کیونکہ آئی ٹی جی کے حوالے سے ایف آئی اے سائبر کرائیم سیل میں میں کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے صفیان چیمہ کا کل کے پروگرام میں میں آپ کو وہ جو اس نے مجھے ایک وائس نوٹ کیا ایک بڑے دمکی میز لہجے میں اور پھر اس نے مجھے کچھ ٹیکسٹ کیا واتس ایپ کے اوپر وہ میں سکرین شاٹ چلاوں گا کیونکہ ہمارا تو کام ہے ان سے موقف لینا بھئی آپ اپنا موقف دیں میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر صفیان چیمہ کا کوئی واقعی فیزیکل بزنس ہے جس طرح یہ ماضی میں کہتا تھا ہم ایمپورٹ ایکسپورٹ رائس کی ایمپورٹ کریں گے اگر واقعی اس کا فیزیکل بزنس ہے یا کہ ہمیں موقف دے میں بتائیں کہ اس کا جو جنریشن ہے منی جنریشن یہ کہاں پہ ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے یہ جو اتنی بڑی انویسمنٹ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے سات سے بارہ پرسنٹ اکیس پرسنٹ آپ کو پروفٹ دیں گے یہ کیسے کرتا ہے صفیان چیمہ جب بھی اپنا موقف دے گا ہم اس کو چلائیں گے ہم تو پہلے دن سے جس طرح آل باکستان پروجیکٹس کے آدم عمین چودری ماضی میں ہم نے پروگرام کی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں ہم پروگرام ڈیلیٹ تو نہیں کرتے آپ وہ ہمیں موقف دیتا ہے ہم اس کو بھی چلاتے ہیں صفیان چیمہ موقف دے گا اس کو بھی چلائیں گے وہ ایک ڈانسر ہے نیکسس ٹریڈر والا منصور بیک وہ موقف دے گا میں اس کو بھی چلاؤں گا لاسٹ ہوپ کا ملک نوید ہے ماضی میں وہ بھی بڑے بڑے سکیم کر چکے ہیں وہ بھی آ کر موقف دے گا تو ہم اس کو بھی چلائیں گے وولف کے جہنزے والا میں وہ بھی اب لوگوں کو وہی کہہ رہے ہیں ہم جگہ خرید رہے ہیں اور ہموں میں جگہ خریدیں گے پتہ نہیں کیسے خریدیں گے جو بھی کمپنی کا ویب سائٹ کا مالک ہمیں موقف دے گا ہم پابند ہیں اس کو چلانے کے لیے اگر جساں ساجے دلی نے آج کہا جی میں ابھی بس تھکا ہرا ہوا آیا ہوں اور مظفرہ باد میں یہاں پہ بڑی کریم ہے اور لوگ بڑے بے وکوف ہیں ان کو بے وکوف بنانا بھی بہت آسان ہے تو میں نے کہا جی آپ بتا دیں کہ کیا آپ کی کمپنی کا کوئی فیزیکل بزنس ہے تو انہوں نے کہا جی کوئی ہمارا فیزیکل بزنس نہیں ہے ہم تو صرف منی روٹیشن کرتے ہیں منی روٹیٹ کرتے ہیں اگر آپ نے مزید اگر آپ کو موقف چاہیے تو آپ تلہ گنگ میں میرے دفتر آ جائیں اب وہ دفتر ایک نوصر باز کیا دفتر بنائے گا وہ آپ کے بہتر جانتے ہیں کہ ایک بندہ خود مجھے کہہ رہا ہے یہ ہمارا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے ہم صرف منی روٹیشن کرتے ہیں ایک سے پیسے لیتے ہیں دوسری کو دیتے ہیں دوسری کو لیتے ہیں تیسری کو دیتے ہیں اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ آئی ٹی جی کے ویڈرال بھی بند ہو چکی ہے کچھ لوگوں نے مر سے رابطہ کیا ہے کل لوگوں میں وائس نوٹ بھی چلاؤں گا جن لوگوں نے کمپلین سبمیٹ کرنی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں کس جگہ پہ آپ کمپلین سبمیٹ کریں اور اس کے اوپر ہماری بات بھی ہو چکی ہے ڈریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم سیل سے وہ اس حوالے سے اگری ہیں کہ ہم کاروائی کریں گے اور یہ جو آن لائن سکیم کرنے والے لوگ ہیں جو نوصر بازہ ان کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی کریں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ